عوام نشنل پارٹی کے بانی صدر اور احباری تحریک خان عبدالولی خان کی بیوہ بیگم نسیم علی خان 24 جنوری 1934 کو خدای خدمتگار تحریک اہم رکن اور سابق وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی کے دادا امیر محمد خان ہوتی کے عامردان پار ہوتی میں پیدا ہوئی بیگم نسیم علی خان کی شادی خان عبدالولی خان سے 1954 میں ہوئی تھی وہ خان عبدالولی خان کی دوسری اہلیت تھی بیگم نسیم علی خان 1945 کو اس وقت سیاست میں آئی جب ان کے شوہر اور پشتون قوم پرس جمعت نشنل عوام پارٹی کے صدر علی خان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت کے وزیر اعظم ظلفقار علی برٹو نے ان کی پارٹی پر پبندی آئیت کر دی جنرل زیاہ الحق کے دور اقتدار میں بیگم نسیم علی خان نے نیپی کے باگ دور سنبھالی اور حیدر آباد جیل سے اپنے شوہر اور این اے پی کے درجنوں ساتھ یونکہ رہائی کے لیے ایک کامیاب مہم چلائی اپنی سیاست کی ابتدائی دنوں میں ہی بیگم نسیم علی خان نے اس وقت ایک نئی تاریخ رکم کی جب وہ 1977 کے آمین انتخابات میں جنرل نشست پر خبر پختنخواہ سے منتخب ہونے والی پہلی خاتون بنی 1986 میں اے این پی یعنی عوامی نشنل پارٹی کی بنیاد رکی گئی تو خان عبدالولی خان مرکزی صدر جبکہ افضل خان لانا صبائی صدر منتخب ہوئے 1994 میں بیگم نسیم علی خان پہلی بار عوامی نشنل پارٹی خیبر پختنخواہ کی صدر منتخب ہوئی 1998 میں ایک بار پھر صبائی صدر منتخب کر دی گئی پارلمانی انتخابات میں پہلی بار انہوں نے 1988 میں چرسادہ پی اف تیرہ سے حصہ لیا اور خیبر پختنخواہ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئی 1990 میں بی پی اف تیرہ اور 1993 میں پی اف پندرہ سے رکن صبائی اسمبلی منتخب ہوئی 1997 کے انتخابات میں ایک بار پھر پی اف پندرہ چرسادہ سے رکن صبائی اسمبلی منتخب ہوئی بیگم نسیم علی خان چار مرتبہ عوامی نشنل پارٹی کی صبائی پارلمانی لیڈر رہی 1990 اور 1997 کے دوران وہ صبائی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بھی رہی بعض سیاسی اختلافات کی بنیاد پر بیگم نسیم علی خان نے 2014 میں عوامی نشنل پارٹی والی کے نام سے اپنی سیاسی جماعت کا آغاز کیا وہ اپنی پارٹی بنانے والی چرسادہ کی پہلی خاتون تھی بیگم نسیم علی خان ہمیشہ سے انتخابی عمل میں خواتین کی سیاسی شمولیت کے مضبوط حامی رہی وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ خواتین کو سیاست میں ضرور حصہ لینا چاہیے کیونکہ وہ معاشرے کا بڑا حصہ ہے ان کے مطابق خواتین کو نظرانداز کرنا معاشر کی اکثریت کو نظرانداز کرنے کی مترادف ہیں بیگم نسیم علی خان عرصہ داراز سے شگر اور عرض قلب میں مبتلات تھی اور آخر کارسل نمائی 2021 کو اپنے خالق حقیقی سے جام ملی بیگم نسیم علی خان کی نمازی جنازہ والی باغچر صدح میں ادا کر دی گئی جس میں ہر مکتے بے فکر کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی موسیقی